موسیقی اب تک کی کیانسز کے اندر ہم نے سیکھ آئے کہ آپ کس طریقے سے سنتینس کو بنا سکتے ہیں present indefinite, past indefinite and present continuous tense کے بارے میں ہم نے بات کی ہے آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے past continuous tense کا یوز کرتے ہیں اور اپنے سنتینسز کے اندر کسی بھی ایکشن کو دیفائن کرنے کے لیے past continuous tense کو استعمال کرتے ہیں سب سے دولہ میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ past continuous tense کے اندر آپ was اور word کے happen words کا یوز کرتے ہیں سنگلر ناؤن جیسے کہ آئی ہوگا تو اس کے ساتھ ہم was کا استعمال کریں گے ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے میں جب بات کی جائے گی جو لوگ پرورن ہوں گے تو ہم ان کے لیے ورگ کر استعمال کریں گے ایک اور بات آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر ورگ کی فورٹ فارم آپ کے باس استعمال کی جاتی ہے past continuous tense کے اندر example کے طور پر آپ کے پاس ایک sentence ہے میں کاغرز کارڈ رہا تھا i was cutting paper یا پھر میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ ہم کمرے میں سو رہے تھے we were sleeping in the room تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ fourth form of verb جو میں نے آپ کو بتائی تھی یعنی کہ first form of verb کے ساتھ ing کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ یہاں پر استعمال ہوگی بیسیکل ہی previous census کو اتنے ڈیٹیل سے پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے جلدی جلدی انٹینسز کو cover out کروں تاکہ ہم اپنے main target جو کی ہے spoken english اس کی طرف جا سکیں اگر ہم moves کی بات کریں تو was word کے ساتھ ing کا اضافہ کیا جاتا ہے اور sentences کو بنایا جاتا ہے simple sentence اس طریقے سے بنے گا آپ نے subject کے بعد was word لگانا ہے work with first form لگانی ہے ing کا اضافہ کرنا ہے اور object لگا دینا ہے ایک sentence ہے she was writing a letter یہ ایک simple sentence ہے اس کو جب آپ negative میں convert کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے ہمیشہ ہی طرح اپنے جو ہماری helping verbs ہیں ان کے بعد not کا use کریں گے تو she was not writing a letter interrogative sentence میں آپ جان جائیں کہ ہمارا جو بھی helping verb ہوتا ہے وہ subject سے پہلے آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے pass continuous میں بھی ہمارا helping verb subject سے پہلے آ جائے گا اور sentence کچھ اس طریقے سے بنے گا was she writing a letter اگر ہمیں اس سے interrogative negative بنانے ہیں تو ہم کس طریقے سے بنائیں گے was that word یعنی کہ ہمارے helping verbs then subject then not plus ing and then the ہمارے پاس یہاں پر آئے گا object تو یہاں پر میں آپ چیز بتاتی شب ہوں میں یہاں پر ایک چیز add out کرنا بھول گئے ہوں ing سے مراد ہے یہاں پر verb plus ing آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر verb plus ing کا اضافہ کر لینا ہے نہ کر میں خوشنمار class میں آئے گا تو یعنی کہ وہ sentences جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں یا ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یا وہ ڈوڑ ہی ہے اس طریقے کے جو بھی جملے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس past continuous tense کے اندر شامل ہوتے ہیں کچھ example دیکھتے ہیں یہاں پر past continuous tense میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو ایک اچھا idea ہو سکے ایک sentence ہے my neighbor dash his drive driveway of a snow pen the next storm roll in and had to he had to stop ترس کا کرکت answer ہوگا what's cleaning my neighbor کہ اگر بات کی جائے تو کیا ہے single noun ہے ایک انسان کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر was کا use کریں گے then we have a second question that says I dashed to my teacher when the principal woke up and she had leave تو اس میں بھی ایک single انسان کی بات ہو رہی ہے تو was speaking کا use کریں گے my son dash hop stopped with his little sister when she triple and fell down یعنی کہ my son مطلب again ایک انسان کے بارے بات ہو رہی ہے تو ہم was playing کا use کریں گے I was making soup for myself when my friends called and invited me out to the dinner last year I جب بھی آپ کو I کا use آ رہا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ آپ نے was کا use کرنا ہے ڈی کے last year I پاس longer and longer after so that I didn't get a bigger bonus test a basically بتانے کا مقصد یہ ہے ان sentences میں آپ کہ آپ کو ایک idea ہوگی ہم کس طریقے سے different type sentences پر work کر سکتے ہیں موم اور کریں تو موم ایک الگ انسان ہے I ایک الگ انسان ہے یعنی کہ plural sentences ہیں دو لوگ ہیں دو لوگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب ہم یہاں پر I کے ساتھ was کا use کریں گے ہم یہاں پر I کے ساتھ were use کریں گے I were whispering to each other during the movie when the person next to us asked to be quiet یعنی کہ میں اور مدر جہاں وہ whisper کریں تے دوسری کے ساتھ دور مووی جب ہمیں کسی نے کہا کہ ہم چھپ ہو جائیں My son was ignoring the teacher and reading when she woke up and took his book away I really was thinking about you on your birthday when you give me a call it must be it must has been our physics connection تو اس طرح سے آپ کو انتازہ ہو گیا ہو پر اس طرح سے past continuous sentences بنتے ہیں and was and were کا use ہم کرتے ہیں اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں یہاں پر past کنٹیننس تینس کے بات future کنٹیننس تینس کی اگر آپ کو past کنٹیننس تینس سمجھ آگئے تو future کنٹیننس تینس سمجھ نا آپ لیتے بہت زیادہ آسان ہے اب جو ہم future کنٹیننس تینس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہرپنگ ورب یوز ہوتے ہیں وہ ورب یوز کیا جاتا ہے آئی اور پی کے ساتھ ہم شیل بھی یوز کریں گے اور باقی تمام سبجیک چاہے وہ سنگلر ناؤن ہو یا پھر پلور ناؤن ہم سب کے ساتھ ورب کا استعمال کریں گے اس تینس میں بھی ہم ورب کی پور پارم پر استعمال کرتے ہیں اس سب سے پہلے سب جیسے سب جیسے ایک 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 دی گئی ہے جب بھی ایک بات یاد رکھ نی ہے کہ ہم اس کام کو کسی اس پی سنگلر کرتے ہیں کسی اس پی سنگلر ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں اسے کمپلیت کرتے ہیں رون کے اکارڈنگ دیکھیں تو ویلیا شیل کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں ورب کی فرس پارم آئی این جی کے ساتھ ہی ای ای جی اگر اس کی اردو سنگلر سنگلر کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں پارے چلتے ہیں جو کی ہے ہماری پاس present perfect tense جب ہم present perfect tense کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اندر ہم جو کام ہم نے مکمل کر لیا ہوتا ہے اس والے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بھی کام آپ کر چکی ہو اس کے بارے میں جب ہم اس tense کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم singular نام کے لیے has کا use کرتے ہیں جب پہ پورا نام کے لیے ہم یہاں پر half کا use کرتے ہیں اس sentence کے اندر ہم verb کی third form کو استعمال کرتے ہیں has you have ہمارے پاس verb سے پہلے آتا ہے تو اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں and then اس کی examples جب آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اگر اردو میں ایک جملہ ہے میں جھوٹے polish کر چکا ہوں تو اس کا انگلیس سنتینس کیا ہوگا ہمارے پاس I have polish shoes تم گھنٹی بجا چکی ہو You have rang the bell وہ اپنا لنچ کھا چکی ہے She has taken her لنچ سوہیل اپنا کام کر چکا ہے آپ دیکھ سکتا ہو اس اب کام ہو چکی ہے سوہیل has finished his verb تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ پہ سنتینس کو بناتے ہیں وہ سمپل سنتینس کے لئے سبجک کے بات has اور have کا use کیا چاہے گا and then ہم past participle کا use کریں گے یا آپ میوں کہہ لو کہ verb کی third form and object کا use کریں گے تو ایک سبجک ہے ہمارے پاس ایک سنتینس ہے ہمارے پاس I have tried sushi before تو اگر مجھے اس کو negative میں بنانے تو میں کیسے بناوں گی I have not tried the sushi before have I tried the sushi before have I not tried the sushi before تو اس طریقے سے آپ آسانے سے سنتینس بنا سکتے ہو بھی سیکھ وقت تک شروع کی سنتینس بد مانے کا یہ تھا کہ آپ کو ایک لئے سنتینس بنانا آئے جب ہم سنتینس کو بولتے ہیں تو تب ہمیں خود پر خود آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کون سا verb کہاں پر use کرنا ہے and کون سی چیز کو کس طریقے سے balance کرنا ہے پر اس کے لئے تینسز کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے اگر تینسز آپ کو صحیح سے سمجھ آتے ہیں آپ اچھے طریقے سے تینسز کو سمجھ پاتے ہو تو تب ہی آپ جا کر جو ہے وہ آسانی سے اپنے speaking کے اوپر command حاصل کر سکتے ہو اگر تینسز بھی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ present میں کیا ہوتا ہے future میں کیا ہوتا ہے پاس پر اپنے کیا sentence کو use کرنا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے complete کر پاؤ گے جب ہم یہاں پہ past perfect tense کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو adverbs کی بات کرتے ہیں اس کے just already yet for since never even still اس طریقے کے الفات جن جن چیزوں میں استعمال کیے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ has and have کا use کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جس سنتنس ہے تم اکبار پڑھ چکی ہو you have read newspaper وہ پڑھ چکا ہے نا اکبار ٹھیکے تو اس طریقے سے ہم sentences کو بناتے ہیں چلو example کے طور پر دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ sentences تاکہ ہمیں ایک اچھا idea ہو my neighbor has picked all my roses and he refused to pay for replanting یعنکہ ان کے جو neighbor تھے انہوں نے ان کے سارے سارے رولرز کو توڑ لیا ہے اور اب وہ ان کو replanting کے لیے پیسے نہیں دے رہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نیبا وہ سب چیزیں سارے پانٹس کو توڑ چکا ہے i do not think i have ever laughed so hard at funny papers my son has followed in my foot step by becoming a computer science major at college تو آپ دیکھو کہ سنگلہ نام کیا میں نے آپ کو بتائیں ہے i have loved pepperoni both on and off pizza all my life تو this is the thing کہ آپ سکتے ہو my wife has encouraged me in the past to always ask for a raise or promotion rather than waiting for something to happen dad has installed spyware on my phone to monitor my internet usage i have complete reading all the chapter assigning for today so chapter and have you make any notes for this so please share them also at my facebook group so that i can notice that you are actually learning something this is not about that i am teaching you everything over here it is about it how much knowledge you are gaining how much things you are actually accepting for speaking the perfect english mom and i have gone to every fair that has come my son has built the coolest science project and i know he is going to take first place and my son has built coolest science project and I know that he got first price and that it is where are all you have talked about the region of this project but now let us talk about the details you have talked the region of details but now we talk about details this is how you can easily actually complete your English language courses by learning the tense the sentences are you can read the English language you can read the language language and write sentences and write sentences and work out for please like like and share and not forget to subscribe and forget subscribe and don't to subscribe and subscribe to to